لہٰذا دیکھیں راستہ منحج کے بارے میں کیا فرمایا علماء نے منحج الطریق الواضح واضح راستہ ہے وہ اب واضح کیسے ہوتا ہے ہماری عقل سے نہیں واضح ہوتا ہے کتاب السنت سے اور کتاب السنت پر چلنے والے اہل حق کو دیکھنے سے اس کو ہم آگے سمجھیں گے تو کہتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں اس لئے آپ کو سمجھ میں آگئے عقیدہ اور منحج میں کیا ہے فرق ہے منحج کی وجہ سے صحیح منحج سے آدمی کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے غلط منحج سے آدمی کا عقیدہ غلط ہوتا ہے تو عقیدے کے بگاڑ کا اصل سبب کیا ہوتا ہے آدمی کے اعمال کے بگاڑ کا اصل سبب کیا ہوتا ہے اس کا اصل سبب اس کے منحج کا بگاڑ ہوتا ہے یہ کئی لوگ آپ دیکھئے پیر صاحب اگر کہیں تو یہ بات حق ہوتی ہے اب اس کا منحج ہے کہ پیر صاحب کی بات ماننا چاہیے اصول ہے کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جو بولے وہ کرنا چاہیے اس سمجھ میں آئے یا نہ آئے اب پیر اگر عورتوں سے بھی کہے پاہو دباؤ تو دبائیں گے حرام کاری میں اقتلا ہو جائیں گے کیوں اس لیے کہ اس کا اصول ہے اس کا پرنسپل ہے اس کا منحج ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے پیر ضروری ہے اور پیر کی پلٹی بھی سیدھی ہوتی ہے تو اس کا کیا ہے یہ اس نے اس کو اصول مانا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے اب یہ اصول غلط ہونے کی وجہ سے وہ کئی حرام کاریوں میں مطلع ہو جائے گا پیر اگر کہہ دیں کہ اصلاح نفس کے لیے ڈاڑی کٹ لوگ تو اس کو برا کہیں گے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے تو غلط کام کر لوگ تو اس کو برا کہیں گے تیرہ تکبر ٹوٹے گا تو اب یہ آدمی کیا کرے گا شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں ان کا بلتکاب کرے گا کیوں اس لیے کہ اس کا اصول ہے دیکھیں سلوک میں جسے شیخ صالح فزان کیا کرے ہیں وہ سلوک میں بھی آتا ہے کہ تسکیہ نفس کے لیے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آدمی کون سا راستہ اپنا ہے اب کتنے لوگ گمراہ ہو گئے صوفیت میں کیونکہ ان کا اصول کیا ہے پیر جو بولے وہ کرنا ہے اپنا پیر جو بتا رہا ہے اسی کو سننا باقی کسی کی نہیں سننا ہے حتیٰ کہ قرآن و سنت کی بات چھوڑ دو پیر بولے تو بھی چھوڑنا چاہیے دلیل کیا ہے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے اس کو غلط سمجھا اور ایک اصول بنا لیا کہ نبی کے بھی مقابلے میں زیادہ بڑی بات ہوتی ہے پیر کی انہوں نے یہ دیکھا خضر ولی ہے موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور نبی کو اللہ نے بھیجا ولی کے پاس حالانکہ خضر بھی نبی ہے راجِ قول کے مطابق خضر اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے رسول تھے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو دوسرے کے پاس بھیجا لیکن اب انہوں نے کیا سمجھا کہ خضر ولی اور موسیٰ علیہ السلام نبی تو نبی کو ولی کے پاس بھیجا گیا تو ولی نبی سے بڑھ کے ہوتا ہے آج جو ولی ہے اگر وہ نبی کے بات کے مقابلے میں کچھ بولتا ہے اس کی بات کو کنسیڈر کیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو کتاب والا ہے اس کے پاس کونسا علم ہے دل والا علم ہے علمِ لَدُنِّي یہ علمِ لَدُنِّي ہے یہ سیکرٹ نالج ہے اب اس کی فوقیت ہے نبوی علم پر اسی لئے جو حدیث پڑھ رہے ہیں جو قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں ان سے بڑھ کے وہ علم ہے جو پیر صاحب کے پاس ہے تو پیر اگر کچھ بولتا ہے اس کو زیادہ کنسیڈر کریں گے اس لئے کہ وہ اور اوپر کی بات بول رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سمجھا تو پھر ہم کو کسے سمجھے گا بھائی تو اب انہوں نے کیا کر لیا یہ اصول بنا اب دیکھ اس کی زد میں پورا دین آدمی کا آجاتا ہے حلال حرام سنت بدعات حتیٰ کہ ایمان شرک اور کفر سب آجاتا ہے اب جو پیر بولے کیونکہ اس کا منحج غلط ہے دین کو سیکھنے دین کو سمجھنے شریعت پر عمل کرنے اللہ تک پہنچنے قرآن کے سمجھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے دین کے فہم کے لیے اس کا میتھڈالوجی اس کا راستہ غلط ہے اب جس جیسے چشمہ ہوتا ہے آدمی جس رنگ کا چشمہ پہنے گا چیزیں ساری اسی رنگ کی دکھائی دیں گی اس لئے آدمی کا منحج اگر غلط ہو دین وہ دیکھے گا بھئی چشمہ ہے پار دکھ رہا ہے آدمی بیٹھا ہے لیکن وہ سفید کمیز پہن کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا دکھ رہا ہے ہارا کیوں چشمہ ہارا ہے اس کا شیشہ اس کی گلاس ہاری ہے اب آسمان بھی ہارا اور پانی بھی ہارا کیوں اس لئے کہ اس کا چشمہ غلط ہے لہٰذا منحج کا بگاڑ بہت سیریس چیز اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہاں اس سے تو عقیدے کا بگاڑ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے حلالہ حرام میں بگاڑ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان دین کو کیسے سمجھتا ہے اگر صحیح سمجھا تو صحیح اگر غلط سمجھا تو غلط اب صحیح سمجھنا اور غلط سمجھنا کیسے معلوم پڑے گا یہ منحج ہے کہ آدمی دین کو کیسے سمجھے کیسے قرآن و سنت کو سمجھے کیسے دین پر چلیں عقایت کون سے اپنائیں حلال و حرام میں کیا حصول ہیں عبادات کے کیا حصول ہیں اپنے نفس کی صلاح کیلئے اخلاق پیدا کرنے کیلئے آداب میں کیا حصول ہیں یہ سارا معاملہ کس سے جڑا ہوا ہے منحج یہ منحج ان ساری چیزوں کو چھت کی طرح ہے ساری چیزیں اس کے انڈر میں آتی ہیں عقیدہ اس کے انڈر میں آتا ہے حلال و حرام اور معاملات تجارت عبادات اور ساری چیزوں اس کے زمن میں آتی ہیں دین کے تین بڑے شعبے ہیں کیا ہیں عقائد احکام اور دسکیہ نفس تینوں چیزیں تینوں چیزیں یہ منحج کے زمن میں آتی ہیں منحج ان تینوں چیزوں میں ہوتا ہے اور آپ دیکھئے ان تینوں چیزوں میں بگاڑ ہیں اور حدیث جبریل میں ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ہے اسلام ایمان اور احسان اسلام شریع احکام ہیں ظاہری احکام ہیں نماز روزہ زکاة یا اسی طرح سے حج شہادتین کا اقرار یہ اعمال ہیں جو بدنی اعمال ہوتے ہیں زبان سے یا بدن سے کیے جاتے ہیں ایمان اقائد اللہ پر ایمان فریشتوں پر ایمان ساری چیزیں اس میں ہیں چھے ارکال ہیں اور احسان اللہ سے تعلق اللہ کا تقرب اور دین کو دین میں اعبادات و احکام و اعمال کو بہترین بنانا ہے احسان تذکیہ نفس یہ تینوں جو شعبے ہیں ان تینوں شعبوں میں منحج کا بگاڑ نقصان پہنچاتا ہے موسیقی